دیو فانی بارشوں نے ایک بار پھر راولپنڈی اور اسلام آباد میں دریہ بہا دیئے کروڑوں کے فنڈ سے چاری ہونے کے باوجود نالوں کی صفائی نہیں کرائی گئے جس کے باعث سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں گھروں میں بھی کئی کئی فوٹ بارش کا پانی جمع ہو گیا نالالائی کی سطح بلند ہونے کے بعد کناروں پر بسنے والوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا پشاہور میں بھی بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں لہور اور بلوچستان کے بعض شہروں میں بھی آج بادل برسنے کی پیش کوئی کی گئی ہے ناولپنڈی اور اسلام آباد میں بادل خوب گرجے اور جم کر برسے موصلہ دھار بارش نے جڑوا شہروں میں جل تھل ایک کر دیا نشے بھی علاقے زیر آب آگئے کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود نالوں کی صفائی نہ کرانے سے بارش کے پانی نے نشے بھی علاقوں کا رخ کر لیا شمس آباد، آوان کالونی، ڈھوک کالا خان، صادق آباد، جامہ وزید روڈ اور بوہر بازار سمیت دیگر علاقے دوگ گئے گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا نالا لائی کی سطح ساڑھے اٹھارہ فٹ بلند ہونے پر فلٹ کنٹرول روم نے الٹ جاری کر دیا اور کناروں کے قریب بسنے والوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا بہاول پور میں توفانی باریشوں کے باعث نہر میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا جس سے ہزاروں اکر ذریع رقبے پر کھڑی کپاس اور دیگر فصلیں زیر آب آ گئیں پانی قریبی آبادی میں بھی داخل ہو گیا بند ٹوٹنے سے رابطہ سڑ کے بہ گئیں محکمہ انہار کے مطابق نہر میں پانی کا بہاو تیز ہونے کی وجہ سے شگاف پور کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں پشاور میں بھی گرشتہ راز سے بارش کا سسلا وقفے وقفے سے جاری ہے نگاہ سیاپ کا انتظام نہ ہونے سے نشیبی علاقے ڈوب گئے سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لاہور کے آسمان پر بھی سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیش گوئی کی ہے بلوچستان کے شہروں خوددار قلات اور لورال آئی میں بھی گرچ چمر کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے